ٹیچر کو maximum benefit پہنچانے کے لیے اس کا curriculum یا اس کا SOS جس کو کہتے ہیں scheme of studying وہ کہاں سے select کی گئی ہے تو basically curriculum 2006 جو آپ کو بتا ہے سلو بیسٹ ہے وہاں سے سلو اٹھائے گا اب سلو کافی زیادہ ہیں اور ٹیچر کے لیے training جس سکس منٹس کی ہے تو اس میں سے selective سلو کون سے ہونے چاہیے تو اس کے لیے focus group discussion teachers کے ساتھ کی گئی اور اس کے علاوہ TNA کے result سے کچھ SLO select کیے گا جو کہ بہت important سمجھے گئے teachers کے لیے کہ یہ اگر teachers کو clear ہوں گے تو teachers survive کر سکیں گے بلکہ اچھا result produce کر سکیں گے اب یہ induction program جو ہے initially primary اور secondary level پہ آفر کیا جا رہا ہے اس کے delivery method کس طرح سے ہوگا تو اس میں سب سے پہلے تو ہم کچھ اس کے bits دیکھیں گے کہ ایک تو اس میں LMS involve ہے LMS کیا ہے learning management system learning management system سے براد یہ وہ software ہے کہ جو ہمارے content کو جو learning material ہے اس پہ comprise کر رہا ہے اور یہ سارا material جو ہے یہ tape میں ڈال دیا گیا ہے اب اس tape میں کچھ assignments ہیں کچھ assessments ہیں ہم پہلے assessment کی بات کر لیتے ہیں کیونکہ یہ بہت important component ہے تیچر کے لیے ترتیب اس طرح سے ہوگی کہ جب تیچر کے پاس یہ tape آئے گا تو وہ ایک ویڈیو دیکھے گا اس کے بعد دوسرے ویڈیو کھلے گی تو تیسری ایک ویڈیو کو once یہ play کر دے تو initially first time وہ ویڈیو پاس نہیں ہوگی نہ stop ہوگی once time اس ویڈیو کو full دیکھنا آئے گا اس کے بعد تیچر اگر چاہے تو وہ ویڈیو ریپیٹیو دیکھ سکتا ہے اور چاہے تو ایک ویڈیو کی طرف جا سکتا ہے اب آپ کو جب content area میں آپ آئیں گے lms جب کھلے گا جب آپ اس کو click کریں گے induction program کو تو induction program کے اندر آپ کو math, science اور english تین سبجیکٹس کے حوالے سے material بھی لے گا اس کے علاوہ کچھ supplementary materials بھی رکھے ہوئے جیسے inclusive education ہے roles and responsibilities آپ teacher, teacher job description کے حوالے سے کچھ باتیں ہیں کچھ modules ہیں اس میں کچھ national curriculum کے حوالے سے باتیں ہیں لیکن کچھ optional material ہے اپنے پیس سے teacher پڑھ سکتا ہے لیکن یہ maths, english, science یہ بہت لازمی ہوگا teacher نے اسے بوت ہونا ہوگا ہر week کے لیے ایک خاص SOS material کور کرنا ہوگا جس میں کچھ content material ہوں گے کچھ videos ہوں گے کچھ articles ہوں گے اور اسی کے بیچ میں ہر دو چار videos کے بعد assessments آئیں گے وہ MCQ ٹائپ ہوں گے چار پانچ MCQs ہوں گے وہ جب آپ clear کرتے جائیں گے تو آپ کو next next stage پہ access دیا جائے گا اور ultimately ایک fortnight کے لیے almost 10 to 12 items ہوں گے جو کہ ہر teacher primary اور secondary level پہ جو میں maths, english, science کے حوالے سے اس کو cover دائے گا content کے حوالے سے تو یہ سارے material بہت ناظمی ہوں گے تو یہ تو تھا ہمارا LMS کے حوالے سے پا اور پھر اس میں highlight material آپ کو پھر آسا میں نے brief دے دیا اب اس میں next جو ہم دیکھ رہے ہیں تو وہ ہمارا next material جو ہے تو وہ اس میں ایک اور بہت important term جو use ہو رہی ہے وہ term ہے blended learning اب blended learning کیا چیز ہوتی ہے تو blended learning سے مرات hybrid teaching methodology ہے hybrid means کے آکر regular جو classroom teaching teacher, student interaction ویڈیوز ملے گا لیکن اس میں ساتھ ہی ساتھ آپ کو tape کے ذریعے ویڈیوز ملے گی assessment تو it means کہ یہ dual methodology ہے اس میں آپ کو ایک وقت میں teacher student interaction بھی اور ساتھ ہی computer کے حوالے سے اور tape کے حوالے سے ویڈیوز کے حوالے سے بھی آپ کو material ملے گا اس کے علاوہ اس میں online component بھی ہے جب آپ اپنے fortnite meetings کے لیے total چونکہ six months ہیں ہر month میں دو fortnite meetings بند گیا تو ملا کے 12 fortnite meetings ہیں پہلی meeting کو چھوڑ کے دوسری تیسری چوتھی meeting ہر meeting میں جب NTS teachers تشریف لائیں گے تو آپ ان سے ایک assessment لیں گے اور وہ assessment ان کے portfolio میں online جمع ہوں گی اس کے لیے internet connection سنٹر ہے تین سبجیکٹ ایکسپرٹ سیکنڈری کے لیبل پہ وہاں available ہوں گے اور اگر یہ سبجیکٹ ایکسپرٹ ہوں گے ساتھی ایٹی ایکسپرٹ بھی available ہوگا جو انٹرنیٹ وغیرہ کی فیسیلیٹی وغیرہ ہی فیسیلیٹی پروائیٹ کرے گا تو blended لرنگ کے حوالی سے بات ہو رہی کہ اس میں کلاس وغوم اکٹیوٹی بھی آپ کو نظر آئے گی پری ریکارڈ ویڈیو بھی آپ کو نظر آئے گی اور کچھ آن لائن کمپوننٹ بھی اس میں آپ کو نظر آئے گا اب اس میں ایک چھوٹی سی بات ٹیپ کی حوالے سے کہ ٹیپ کو کیسی یوز کیے جائے گا تو اکثر شکایت سننے میں دیتی ہے کہ سر اگلی ویڈیو نہیں کن رہی یا آئی 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 آرہ آسیسمنٹ نظر نہیں آرہی تو اس میں آپ نے بہت سپیشل بوکس اس کرنا ہے کہ ہر دفعہ آپ نے جو بھی ویڈیو دیکھی تو اس کو کمپلیٹ دیکھ کر اور پھر سبمیٹ کر کے آپ نے باہر آنا ہے تو اس سے یہ ہوا کہ نیکسٹ آئی ٹھن آج آج آگ آرٹکل کی صورت میں آرٹکل ون سا پیج ون سے شروع کر کے اگر وہ دو پیج ہیں نیچے تک سٹرول ڈاون کر کے اینڈ تک آنا آئیں پھر آپ پیج پیج پی ایک جا ایک آئی ایک بہت سفت آپ سے ڈیلیٹ ہو گیا تو بہت ساپٹوئیر کرافٹ ہو جائے گا اور آپ کو دوبارہ سے سارا پروسس کرنا پڑے گا اس میں ایک ایک امور چیز یہ بھی ہے کہ اس میں سنکرنائزیشن کا ایک بٹن بھی ہے سنکرنائزیشن اس لیے رکھی گئی ہے تاکہ آپ جتنی جتنی میٹریل دیکھیں گو روحوں سے تو اس کے بعد آپ نیٹ اور جب بھی وائی فائی آپ کو مہیا ہو آپ اپنے ٹیپ کو نیٹ کے ساتھ سنکرنائز کر لیں گے تو آپ کے ڈیٹا بیس میں آپ کا سارا ڈیکارڈ جمع ہوتا جائے گا کہ آپ نے کتنی کتنی ویڈیوز دے گی اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کل کو اگر آپ پر ٹیپ خراب ہو جاتا ہے آپ سے گوہ ہو جاتا ہے یا کوئی اور مسئلہ ہو جاتا ہے تو جہاں تک آپ نے سٹڈی کیا تھا اور آپ نے میٹریل سنک کیا تھا آپ نے وہی سے سٹارٹ لینا ہوگا اگر یہ سنکنگ وقت پہ آپ سنکرنائزیشن نہ کریں تو اس سے نقصان یہ ہو جائے گا کہ آپ کو نئی سرسے ساری ویڈیوز اور سارے کانٹینٹ سے گزفنا ہوگا جو کہ ایک ٹائم کنزومنگ پروسس ہوگا اب تھوڑی سی بات یہ کر لیتے ہیں کہ فورٹ نائٹ میٹنگ ہے کیا چیز اور اس میں ٹیچر اور سٹڈنٹ انٹریکشن مدد ٹیچر اور انٹی ایس ٹیچر انٹریکشن کیا ہوگا ایک طرف بیٹھے ہوں گے سبجیکٹ ایکسپرٹ جو کہ تین سبجیکٹ ایکسپرٹ ہوں گے ایک میٹس انگلیش سائنس سیکنڈری کے لیبل پہ تین اویلیبل ہوں گے سبجیکٹ ایکسپرٹ جبکہ پرائیمری پہ انگلیش کے لیے الگ سے اور میٹس اور سائنس کے لیے ایک سبجیکٹ ایکسپرٹ ہی ہوگا اب یہ فورٹ نائٹ سیشن جو ہوگا یہ ایک میٹنگ شکل میں ہوگا جس کا دورانیاں صبح آٹھ بجے سے لے کر تقریباً دو بجے تک ہوگا چھے گھٹے کے اس دورانیاں میں کیا کچھ کرنا ہوگا تو شیویل اس کا اگر ہم اس کو شیویل کا نام دے دیں تو سب سے پہلے تک آروف ہوگا اس کے بعد اسیسمنٹ ان سے وہ جو اسیسمنٹ انہوں نے دینی ہے آن نائن تو وہ ٹیپ آن کریں گے ٹیچر اسیسمنٹ کو آن کر کے اور پھر جیسی شو کرے گا تو وہ پارٹسیپنٹ کے ٹیپ پہ بھی نظر آ جائیں گی آلہموسٹ 15 ایم سی ڈیوز ہوں گے جو کہ تین او سمجیکٹ ایریا کو کور کریں گے اور ٹیچرز کا رول اس وقت یہ ہوگا کہ ٹوینٹی منٹس ان کو ٹائم دیں گے دو ٹیچرز اس اینڈویجیلیٹر دیکھیں گے ان کو اور ان کو اگر کوئی نیٹ کنیکٹیوٹی یا پائل ڈانڈوڈ میں کچھ مسئلہ ہے تو وہ ہم کو ہیلپ دیں گے اور افٹر ٹوینٹی منٹس جب سارے سبجکٹ ایکسپرٹ اور اس اے سپرڈنٹ آپ انہوںز کر دیں گے ٹوینٹی منٹس کمیٹ ہو گئے اور آپ میں یہ پیپر ہائٹ کرنے جا رہا رہا ہوں سارے سٹوڈنٹ سارے انٹریس پارٹسیپنٹ جو ہیں تو وہ اس کو سیف کر لیں گے اپنے ٹیپز میں اور پھر جب آپ ہائٹ کر لیں گے تو وہ ان کے پورٹفولیو میں جا کے جمع ہو جائے گا اور یہ فائنلی پھر ان کے ریزلٹ کارٹ میں رنفلیکٹ ہوں گے یہ سوٹ اس کے بعد آپ نے لاسٹ فورٹنائٹ پہ ان سے بات کرنا ہے کہ اس میں کوئی ایشیو تھا یا نہیں اور اگر کوئی اسائنمنٹ ان کو ملی ہوئی ہے ہر فورٹنائٹ میں ایک اسائنمنٹ سبجکٹ کریں گے سوائے پہلے میڈن کے تو یہ آلماس 12 اسائنمنٹ ہوں گی میٹس انگلیش سائنس ہر ایک سبجکٹ کے لیے چار چار اسائنمنٹ لیکن یہ ایک ساتھ نہیں ہوں گی ہر فورٹنائٹ پہ اگر انگلیش ہے تو میٹس اور سائنس نہیں ہوں گی اگر سائنس ہے تو میٹس اور انگلیش نہیں ہوں گی اس کے بعد ایک مرحلہ آئے گا نائنٹی نائنٹی منٹس سبجکٹیو کا تو میٹس واللس ٹیچر نائنٹی منٹس کا اپنی کلاس لے گا پھر انگلیش سائنس اب وہ کہاں سے کون سے کنٹنٹ ڈیلیبر کرے گا تو وہ ان کو ٹرین کیا جا چکا ہے اور ان کو موڈل لیسن پلانز پوائیڈ کر دیئے گئے ہیں جو کہ بیسٹ ہیں اسی ایس او ایس پہ جو ان کے ٹیپس میں بھی ریفلیکٹ ہو رہے ہیں اور جو کہ ان کے کونس کنٹنٹ کا بھی حصہ ہیں جو ان کے ٹی این اے سے بھی فائنڈنگز آئی ہیں اور جو کہ فوکس گروپ دسکشن سے ویڈیوز یا آڈیوز ملی ہیں ہمیں دیکھنے کو تو یہ ساری چیزیں اس کا حصہ بن جائیں گی اب اس کے بعد اور اب آپ ہی یہ بات کہ یہ سیشن اگلے چھ مہینے تک چلیں گے اوپلی سبجیکٹ ایکسپرٹ چونکہ آلڑی سبجیکٹ ایکسپرٹ ہیں میتوڈالوجی ان کی کاؤنٹ ہوگی ان کا پانٹنٹ ایریا سٹرانگ ہے آلڑی ان کو بڑے فلٹرز لگا کے سیلیکٹ کیا گیا ہے ہر ڈسٹک سے بڑے ہر سبجیکٹ میں وہ جو انہوں نے ہر ڈسٹک کی ذمہ داری لگائی گئی تھی کہ ایکسپرٹ لوگ اور سبجیکٹ کے ساتھ ریلیمنٹ لوگ ان کو چاہیے تو وہ لسٹیں چونکہ آئیں تھی اور انہی تیچرز کو ٹرین کیا گیا ہے کے پی میں یہ آلہوز چھلی سو پچاس سینٹرز ہوں گے جس پہ یہ میٹنگز فورٹنائٹ میٹنگز ہوں گی اور فائنلی پھر جو ہمارے انٹری ایس ٹیچرز ہیں تو وہ لاسٹ میں ایک کمپریہنسیف قسم کے دو گھنٹوں کا ایم سی ٹیو ٹائپ پیپر لیں گے اور عنہ پر اس پر ڈیبی کیسے پر ان کو ایشیو کیا جائے گا لیکن یہ ایس ٹیچرز کو یاد رہے کہ ان کے اٹینڈنس کے بھی مارکس ہیں اسسمنٹس کے بھی مارکس ہیں اسس آئیمنٹس کے بھی مارکس ہیں اور اس کے علاوہ ہرنمر ایس ٹائپ پیپر کے بھی مارکس ہیں تو یہ آٹینڈنس سے بھیполس می ہے آٹینڈنس کے مارکس اگر وہ مس کی جاتے ہیں تو ان کے مارکس میں کافی مستاب ہو سکتا ہے اگر کوئی اسائنمنٹ پر وقت جمع نہیں کرواتے تو ان کے پورٹ فوریو میں وہ سکور بھی جمع نہیں ہوگا اور ان کو یہ نمبر چھوڑنے پڑیں گے اور یہ بھی یاد رہے کہ انٹی ایس ٹیچر کے لیے پاسنگ مارکس ایٹی پرسنٹ سکور رکھا گیا ہے چونکہ ایم سی ٹیو ٹائپ پیسٹنز ہوں گے یہاں پہ ٹیپ میں بھی اور پھر جب پائنل اسسمنٹ ہوگی تب بھی تو ایٹی پرسنٹ سکور ٹیچر اگر کر لے گا تو اس کو سنگی کیپ دے دیا جائے گا امید کرتا ہوں کہ یہ جتنی باتیں میں نے کی ہیں چونکہ میں آلڑی گیر ماسٹر ٹرینر بھی رہا ہوں پائپ میں آٹھ سے دس ٹریننگ سیشنز کنڈکٹ کر چکا ہوں تو جو میرے ساتھی مجھ سے بار بار فون پر قویسٹن آنسر کرتے ہیں تو ان کے لیے میں یہ ریکارڈ کرو لیے آپ کے مزید قویسٹنوں کو آپ بالکل فیل فری آپ مجھے بال کر سکتے ہیں میسیج کر سکتے ہیں میری ویڈیو کے نیچے آپ کمنٹ میں بھی یہ لکھ سکتے ہیں آپ کو جو جو پیسٹنز آپ ریس کریں گے میں کوشش کروں گا کہ اپنے گرمت طرف سے اس کانسر دوں میں پائپ کو کنٹیکٹ کروں اور جو ہمارے ٹیم ہے ڈیولپرس کی ان سے میں رابطہ کروں تاکہ وہ پیسٹنز کا ایک جواب آپ کو دے سکیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ بھی اسی طرح سے کمنٹمنٹ کے ساتھ اس ٹریننگ کا حصہ بنیں گے اور اس کو کامیاب کروائیں گے تھینکو بہت شکی آنے